اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹ ہیر آئیم پروفیسر سغیر احمد اور تمام سٹوڈنٹ کو پروفیسر سغیر زیولوجی کلاس روم میں ویلکم دیر سٹوڈنٹ آج بڑا انٹریسٹنگ ٹاپک لے کر حاضر ہیں اور اکثر اقزام میں یہ شارٹ نوٹ بھی آتا ہے کہ آج جو ٹاپک ہے ہمارے پاس وہ ڈپنائے کے اوپر ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اور کس طریقے سے آپ اس کو ایکزام میں سولف کریں گے تو دیر سٹوڈنٹ آئیے لیکچر کی طرف چلتے ہیں انٹ تک لیکچر کے ساتھ جڑے رہیے گا تاکہ آپ کو کونسیپٹ کیلئے ہو سکے کہ ڈپنائے کو ڈپنائے کیوں کہتے ہیں اور اس کی کیا ایکزامپل سے ہیں اور یہ فشیس کہاں پر پائے جاتے ہیں تو چلیے سٹوڈنٹ لیکچر کی طرف چلتے ہیں ڈپنائے سب سے پہلے اس کی بیسک میننگ ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈپنائے کو ڈپنائے کیوں کہا جاتا ہے ڈپنائے کمبینیشن آف ٹو گریک ورڈ فرسٹ اس ڈائے اور سیکنڈ پنائے ڈائے مین ٹو یا بوت یا ڈبل اور پنائے مین بریتھنگ یعنی کہ یہ ایسی فشیس ہیں جو کہ دو طرح سے بریتھ کرتی ہیں سانس لیتی ہیں اس لیے اس کا نام کیا رکھ دیا ڈپنائے رکھ دیا یعنی کہ دوز فشیس وچ وچ آر بریتھ بائی مینس آف ٹو میتھرڈ آرکار ڈپنائے اب وہ دو میتھرڈ کون سے ہیں یوجولی یہ فشیس گلز کے ذریعے بھی سانس لیتے ہیں یہ فشیس لنگس کے ذریعے بھی سانس لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کو لنگس فشیس بھی کہا جاتا ہے تو ڈپنائے بیسیکلی ہے کیا کہ ایسی فشیس جو دو طرح سے سانس لیں گلز کے ذریعے بھی اور لنگس کے ذریعے بھی تو اسے ہم کیا کہتے ہیں ڈپنائے کہتے ہیں بیسیکلی ڈپنائے آسٹک تھائیس کا ایک آرڈر ہے جو کہ یوجولی لیونگ فوسیس کے طور پر ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے یعنی کہ لیونگ جینرہ ہیں یہ اور ڈیفرنٹ جیگرافیکل ریجنز پہ پائے جاتے ہیں کوئی آفریقہ میں پائے جاتی ہے کوئی آسٹریلیا میں پائے جاتی ہے کوئی ساؤتھ امریکہ میں پائے جاتی ہے اس بیہاب پر ان کے نام بھی دیئے گئے تو ڈپنائے مین ڈبل بریتھرز یوجولی جب پانی ابنڈنٹ ہوتا ہے تو یہ گلز کے ذریعے سانس لیتے ہیں اور جب ڈیسیکیشن کا پروسیس ہوتا ہے شاٹیج آر وارٹ ہوتی ہے ڈراؤٹ کنڈیشن ہوتا ہے تو ان کی باڈی میں جو ایر بلیڈر سے وہ موڈیفائیڈ ہو جاتے ہیں لنگس لائک سٹیکچر تو یہی وجہ ہے کہ ان کو لنگس فشیس بھی کہا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آئیے ان کے تھری جینرہ کون کون سی ہیں تھری جینرہ فاؤنڈ آراؤنڈ دہ ورلڈ پہلی جینرہ جسے ایفریکن لنگ فش کہا جاتا ہے اور اس کا سائنٹیفک نیم ہے پروٹو پیٹیرس سیکنڈ ہمارے پاس امریکن لنگ فشیس اور بیسٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس لیپیڈو سائرن تھرڈ ایگزامپل ہے ہمارے پاس آسٹریلین لنگ فشیس جسے نیو سیرہ ٹوڈس بھی کہتے ہیں تو یہ انڈیمک اس فشیس ہیں اور اسپیسیفک ایریاز میں پائے جاتی ہیں یہی وجہ کہ ان ایریاز جیگرافیکل ریجن کی وجہ سے ان فشیس کا نام رکھ دیا گیا یعنی پروٹو پیٹیرس آفریقل لنگ فش آفریقہ میں پائے جاتی ہے لیپیڈو سائرن امریکل لنگ فش ساؤتھ امریکہ میں پائے جاتی ہے اور نیو سیرہ ٹوڈس جو کہ آسٹریلین آسٹریلیا ریجن میں پائے جاتی ہے اس لیے اس کا نام کیا رکھ دیا آسٹریلین لنگ فشیس تو نارمل کنڈیشن میں جب پانی ابنڈنٹ ہوتا ہے دی برید بائمین صاحب گلز لیکن ڈراؤٹ یا ڈیسیکیشن یا شاٹیج آف وارٹر ہوتا ہے تو اس وقت یہ لنگس کے ذریعے برید کرتے ہیں اور لنگس بیسیکلی موڈیفائیڈ فارم آف ایئر بلیڈر سے ہیں اب جب ان کے اوپر ریسرچ کی گئی تو بعض لنگ فشیس میں ایکی یعنی کہ ایئر بلیڈر یعنی لنگس موجود ہیں اور بعض میں کیا ہے دو لنگس کیا ہوتے ہیں پائے جاتے ہیں تو اس بہاب پر آرڈر کون کون سے وہ دو سب آرڈر ہیں ایک ہے ہمارے پاس سب آرڈر مونو نیمونا کیا ہے مونو نیمونا اور سیکنڈ سب آرڈر ہے ڈائی نیمونا مونو نیمونا ڈائی نیمونا تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں مونو نیمونا کے کہ what is the basic meaning of مونو نیمونا مونو نیمونا کمبینیشن of two گریک ورڈ فرسٹ اس مونو اور سیکنڈ نیمونا یہاں پر پی سٹوڈنٹ کیا ہے سائلنٹ ہے مونو مین ون یا سنگل نیمونا مین لنگ تو دوس لنگ فشیز ہیونگ ایسی لنگ یا ائر بلیڈر پریزنٹ آر کارڈ مونو نیمونا یعنی کہ ایسی لنگ فشیز جس میں ایک ہی ائر بلیڈر ہے ایک ہی لنگ کیا ہے موجود ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں مونو نیمونا کہتے ہیں اور اس کی جو بیسٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس کیا ہے وہ نیو سیرہ ٹوڈس ہے اور نیو سیرہ ٹوڈس کہاں پائے جاتی ہے جیسے ٹوڈنٹ آسٹریلیا میں یہی وجہ ہے کہ اس کو آپ کیا کہتے ہیں آسٹریلین لنگ فشیز کہتے ہیں اچھا سیکنڈ جو ہمارے پاس سیکنڈ جو ہے ڈائی نیمونا سیکنڈ جو آرڈر ہمارے پاس کیا ہے ڈائی نیمونا ڈائی مین ٹو نیمونا میل لنگ یعنی کہ دوز ڈپن آئے ہیونگ اٹو لنگ آرکال ڈائی نیمونا بیسٹ ایگزامپل ہمارے پاس کیا ہے ان کی پروٹو پیٹیرس اور لیپیڈو سائرن یعنی کہ دو بیسٹ ایگزامپل ہیں ڈائی نیمونا کی ایک ہے ہمارے پاس پروٹو پیٹیرس پروٹو پیٹیرس اور سیکنڈ ہے ہمارے پاس لیپیڈو سائرن لیپیڈو سائرن جو کہ ساؤت امریکہ میں پائے جاتی ہے اور پروٹو پیٹیرس یعنی کہاں پائے جاتی ہے آفریقہ میں مارشی پلیسس میں کیا ہوتے ہیں زیادہ تر موجود ہوتے ہیں اب جب ڈراؤٹ کنڈیشن ہوتی ہے تو خاص طور پر جو نیو سیرہ ٹوڈس ہیں یا پروٹو پیٹیرس وغیرہ یہ اپنے آپ کو زمین کے اندر مڈ کے اندر کیچڑ کے اندر کو کون بنا کر رہتے ہیں یعنی کہ ایک پروٹیکٹیو لیئر کیچڑ کی بنا لیتے ہیں میوسی لیجنش شیت اس کے اندر ڈراؤٹ کنڈیشن میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور یو جلی لنگز کے ذریعے کیا کرتے ہیں یہ بریت کر رہی ہوتی ہیں اور یہی ڈپ نائے بیسیکلی ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے اور ایولوشن کے لیاء سے اگر ہم بات کریں ڈپ نائے کے کہ یہ لیپیٹو سائرن وغیرہ جب انہوں نے ڈیسیکیشن سے یعنی کہ پانی سے ڈیسیکیشن ہوا یعنی کہ پانی کی شارٹیج ہوئی کیچڑ والا ایریا مٹی والا ایریا انہوں نے اپنے فنس کے ذریعے لوکوموٹ کرنا شروع کر دیا اور فنس آہستہ ایسا موڈیفائیڈ ہوگے لیمز کے اندر یعنی کہ ٹرانزیشن پیریڈ ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان فشیس سے ایمفیبیانز کیا ہوئے ایول ہوئے تو ویچ مینز اس کے ایمپورٹنس اس لیے بھی زیادہ ہے کہ یہ کنیکشن بیٹوین فشیس اینڈ فشیس اینڈ ایمفیبیانز تو دیو سٹوینٹ امید ہے کہ یہ آپ کو ٹوپیک سمجھ میں آگیا ہوگا دپنا یعنے 생겼ی ریزن بھی برتے ہی کیے دپناء آر سو کار بکاوز بچoo آنسر بڑا سیمپل سائے دپنا آر سو کار ب laboratory die 19 جو میڈیم کیا کنٹان بلب می ٹا لغ آپ دپنا آخر بی ایتھر یا لنگ فشیس تو ڈیو سٹینٹ لیکچر بڑا انٹریسٹنگ ہونے والا ہے آپ کو کچھ ویڈیوز بھی دکھائی جائیں گی کہ ان فشیس کی شیپ کیسی ہے اگر ہم پروٹو پیٹیرس کی بات کریں تو جسٹو ایل آنگیٹیڈ سٹیکچر ہے ان کا اور ایل لائک کیسے ہیں ایل لائک ایل آنگیٹیڈ اور ڈارسل فین ہے ٹھیک ہے نا اور یہ اس طریقے سے اس طریقے سے آرگنائزیشن ہے تو لیکچر میں دیکھئے گا کہ پروٹو پیٹرس کیسا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہیوچ اینکونڈا ٹائپ کا یہ لوکو موڈ کرتا ہوا فش کیا ہے مووڈ کر رہا ہے تو ابھی آپ لوگ اس کی ویڈیو دیکھئے گا جو کہ کلپ لیے گئے ہیں میں نے مختلف ویب سائٹ سے تو بڑا انٹریسٹنگ لیکچر ہونے والا ہے اور ایسا لگے گا کہ ایک ڈراؤ یعنی کہ ہیوچ اینکونڈا کیا کر رہا ہے لوکو موڈ کرتا ہوا بیسیکلی یہ کیا ہے فشیس ہیں اچھا ان کے جو فوڈ کے لیانے سے اتنا کوئی سپیسیفک ٹیسٹ نہیں ہوتا بٹ جو نیٹیو وہاں کے لوکو لیانے کے سنے لوکل جو فشیس ہیں اس کو یوز کرتے ہیں یوز ایڈا فوڈ تھیک ہے تو اتنا کوئی خاص ٹیسٹ ان کا نہیں ہے تو ڈیل سٹڈٹ امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا تو نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنے سر پروفیسر صغیر احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ